بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ اور یہ جو پیچرز آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو میرا ترکی کا ٹرپ سٹارٹ ہوا یہ ہمارے پاکستان ائرپورٹ پر ہمارے پورے گروپ کی تصویریں ہیں جو کہ آپ لوگ نے نیوز پیپر میں بھی دیکھ لیوں گی اور بہت ہی اچھا جا رہے ہمارا ٹرپ اور میں نے اپنے ٹرپ کے آل ڈیس جو ہیں ان کی ویڈیوز بنا رہی ہوں اور یہ سب سے پہلے دن کی ویڈیو ہے کہ یہاں سے ہماری جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی سب سے پہلے ہمیں جو ہے بورڈنگ کارڈ کیسے ایشو ہوا پھر ہم دبائی تک گئے وہاں آپ نے کیسے ریسٹ کیا اور وہاں کے بعد پھر ٹرائیولنگ کی اور یہ میری ٹرائیولنگ سٹارٹ ہوگی ہے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا نیو ویور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا انشاءاللہ اس میں بہت کچھ ہے ہلو اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگ کا کیسی ہیں آپ سب لوگ اور دیکھیں میری آواز کلیر آ رہی ہے اور یہ ہے نائبہ اور میڈم سمینہ یہ تمام لوگ جو ہیں آئی وی سی سی آئی کے پلیٹ فارم سے جا رہے ہیں اور ڈیفرنٹ سیٹیز سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری یہ جرنی بہت اچھی لگے گی اور میں وقتاً فقتاً تمام ویڈیوز بناتی رہوں گی اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کرتی رہوں گی اور اب میں بورڈنگ کے لیے جا رہا ہوں اس لئے کہ میری باری آنے والی ہے اور جو ہی میں بورڈنگ کرا لوں گی اور دیورنگ بورڈنگ بھی کوشش کروں گی اگر مجھے موبائل آن کرنے دیا گیا تو میں کر لوں گی ایدروائز میں ویٹنگ لوم میں جا کر پھر آپ لوگوں کے ساتھ اور یہ اسلام آباد کا ائرپورٹ پہلے جب میں جاتی تھی آؤٹ آف کنٹری اس وقت تو بہت چھوٹا ائرپورٹ تو تھا اب تو پچھلی چار پانچ سال سے میں اسی ائرپورٹ سے ٹرابلنگ کر رہی ہوں اور ایک بہت سی لینسی پروسس سے جگھتنے سے بات بلا کر مجھے بورڈنگ کار مل چکا ہے اور کیونکہ بایاں زبائی جاؤں گی پہلو زبائی کا ہے اس کے بعد ترکی کا ہے اور میرے ساتھ جتنے میرے ساتھی ہیں انہیں بھی مل چکا ہے میں انہیں بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی میرے جو ساری کلیبز ہیں انہیں بھی بورڈنگ کار مل چکا ہے اسے ہو کرو یہ دیکھیں جی اور یہ دیکھیں ابھی ہمیں بلایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ پلین میں آت جائے اور یہ سب لوگ جو ہیں جا رہے ہیں لائنٹا فیلم بھی ہے ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ تھوڑی سی دیر کے بعد جاتے ہیں یہ دیکھیں اور انشاءاللہ پلین میں بیٹھ کر میں انشاءاللہ نئی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آئی ہوپ کہ آپ میری سجھڑی سے انجوائے کر رہے ہوں گے پلین میں بیٹھنے کا اور ہم لوگ جا رہے ہیں یہ رات کا اس وقت پونے تین کا ٹائم ہے اور ہمارا دپارچہ ٹائمز ہوگا یہاں صرف تین بجے ہوگا یہ دیکھیں جی ایمریس ائرلائن ہے ہماری اور یہاں پر بھی ایک بہت بڑے کیوں کا سامنا کرنا پڑا ہوا وہ دیکھیں جی یہ ایک ہمارا ٹائم ہے شاید میں صحیح سے دکھا پا دیوں آپ کو آپ کو دیکھیں جو ایک بہت 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 بڑا میں اپنی تلکیز بھی لوگوں کو فالو کرنا چاہیے اور ابھی میں آپ لوگوں کو تمام یہ چیزیں جتا ہوں گی جب تک کہ ہمارا یہ فلیم ہے فلائی نہیں کرتا ہم دکھیں فلیم میں آج چکے ہیں اور میرے تمام ساتھ جائے وہ بھی بیٹھ چکے ہیں اور پچھالت اللہ پچھالت اللہ دیر میں ہمارا جو پچھالت اللہ ہم دکھیں فلیم میں آج چکے ہیں اور میرے سبان ساتھ جائے وہ بیٹھ چکے ہیں اور چلت اللہ پچھالت اللہ پچھالت اللہ دیر میں ہمارا جو پچھالت اللہ جو ہے وہ دپارچر ہے جو ہے وہ دپارچر ہے جو ہے وہ ہمارا دپارچر ہے اور انشاءاللہ جو ہے وہ ساتھ چکے ہیں اور انشاءاللہ گڑا وہاں پر ہمارا فائد آرز کا سٹے اور وہاں سے بھی ارپور سے میں ساری ویڈیو جو ہے وہ کروں گی راکشہ لگل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اسلام علیکم بیورز کیسے آپ سب لوگ میں آپ کی اپنی 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 سٹو کے راکھی کوسپیٹکس آ رہی ہو آپ کے شہر نمار کے جہاں پر لے دوں گی آپ کو لائیو ڈیمو یہ بارلنگ ٹائم ہے اور ہم پہنچتے ہیں دبائی اور جہاں پر ہمارا بریک ہے اور فائی آرز کے لیے اور ابھی ہم لوگ نے سارا ائرپورٹ گھوم لیا اور ابھی ہم بہت زیادہ تھگ گئے ہیں اور اس وجہ سے ابھی ہم لوگوں نے ٹیکسی لے لیا جہاں پر ائرپورٹ کے اندر چلتی ہے خیرے میں آپ کیمرہ گھما کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دکھیں جی ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو ہے وہ ٹرین سی پر اور ابھی ہم نے ٹرکی کے لیے فلائٹ جو ہم نے لینی ہے اس کے لیے ہمارا گیٹ ہے سیونٹین بی اب ہم لوگ جا رہے ہیں سیونٹین بی اور یہ دکھیں جی سارا ائرپورٹ اور یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ تھی جو کہ ہم لوگ جا رہے ہیں اور آئی ہوفک کہ آپ کو اس دفعہ میری ویڈیو پر ساتھ نہیں گے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کیا پو کیسی لگی ویڈیو اور اس کے علاوہ یہاں سے جب ہمارا ڈپارچر ہوگا میں وہ بھی ریکارڈ کروں گی اور اس کے بعد جب ہم ٹرکی پہنچ جائیں گے وہ بھی اور اس کے بعد میں ڈیلی کوشش کروں گی کہ ڈیلی ویڈیو ساتھ شیئر کروں یہ بہت خوبصورت ائرپورٹ ہے دنیا کے جو خوبصورت ترین ائرپورٹ ہے ان میں سے دبائی ایک ائرپورٹ ہے اور اس میں ایک ہی ٹائم میں بہت ساری فلائٹس جو ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں لیکن یہ کہ ہر بات کے بعد یہی کہنا پڑتا ہے کہ اپنے پاکستان کی کیا بات ہے لیکن یہ کہ کیونکہ یہ مسلم ہے تو یہاں بھی میں کوئی خاص کھانے پینے کا پرابلم نہیں ہوا لیکن جب میں چائنا یا کوریا جاتی ہوں یا تھا ہی جاتی ہوں وہاں پہ تو مجھے بہت زیادہ فوڈ کا پرابلم بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ایسا کوئی پرابلم نہیں اور یہ ہیں وہ ہماری ڈرائیور جو ٹیکسی چلا رہی ہیں یہ ہماری ڈرائیور ہے ڈرائیور جو ٹیکسی ابھی ہم اتر گئے ہیں اور اپنے گیس جو ہمارا ہے اس پر جا رہے ہیں ڈی سیونٹین پر اور انہوں نے لکھا ہوا ہے ٹیکسی تو ہم بیٹھتے ہو یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی ہم اتریں گے تو پتہ نہیں کتنے دن ہم جائے وہ چارج کریں گے لیکن اس نے بڑے پیار سے کہا کہ نو فری اس لیے ہم لوگ اور بھی زیادہ ہیپی ہو گئے کہ چلیں جی یہ تو صحیح ہو گیا ہے اس لیے کہ ہم لوگ بہت زیادہ تھک چکے تھے رات کی فلائٹ تھی پہلے ہم لوگ ایرپورٹ بہت جلدی آئے پھر وہاں پہ بھی سٹرے کیا پھر اس کے بعد کی ٹرائبلنگ اور یہاں پر تو خاصا جو ہے وہ لینٹی ہو گئے اب اس سے سارا پروسیس جس میں ہم لوگ کافی زیادہ تھک گئے یا جدی ہاں 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 ایسا ہمارے گروپ نمبر آ رہے ہیں سب لوگ یہ سارا سرگوڈا گروپ ہے ہاں میں خود بھی سرگوڈا سے ہوں میرے ویورز کو شاید نہیں پتا ہوگا کہ میں خود بھی سرگوڈا سے ہوں ہاں میں خود بھی سرگوڈا سے ہوں ہاں میں خود بھی سرگوڈا سے ہوں ہاں میں خود بھی سرگوڈا سے ہوں اگلی دور اوپر نہیں ہوا ہے ہم لوگ خسپتہ ہو جیسے پاکستانی کھڑے ہو جاتا سرگوڈا 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 ہوں اور جنرلی شیئر کی اسی طرح ڈیلی کی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور ابھی دور اوپن ہونے کا انتظار ہو رہا ہے اور یہاں کا جو لوکل ٹائم ہے وہ ٹو تھرٹی ہو چکا ہے نائمہ آپ نے انجوائی کیا ہاں ہم نے تو بہت انجوائی کیا ہے میں نے تو سو سوک انجوائی کیا میں نے تو سو 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 بہت انجوائی کیا ہے میں نے تو سو سو بہت انجوائی کیا ہے کوئی چیز تو نہیں کرتی یہ ہمارے جو گروپ ہے اس نے سوٹی جو پارٹس پرنم وہ یہ ہیں جنہیں کیپٹیو پیروٹریب نکسنگا نامیں رکھ دیا بیبی اور یہ رضور اوپن ہو چکے ہیں اور ہم جا رہے ہیں ہم آپ کو اچھا لگا ہوں گا بائی 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 بگو بائی بائی اور ماشاءاللہ سے بہت بڑا لیکن پہلے بھی نے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ویڈیوز اس طرح کی شیئر نہیں کی تھی تو میں نے فرس ٹائم ہی سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ جس دن بھی میں ٹرابلنگ کروں گی پوری کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں امیگریشن میں جہاں پر جو ہے ہم نے وہ انٹری کی سٹیپ لگے گی اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ جائیں گے اپنے لگیج کلیکٹ کریں گے اور یہاں پر کیونکہ ایک ٹائمیں دوسری فلائٹ سے ترتی ہیں تو راش بہت ہوگا کافی ٹائم لگ جائے گا یہ دیکھیں جی کتنی نمبی نمبی لائنیں لگ رہی ہیں لاس ٹائم بھی جب ہم لوگ آئے تھے تو بہت نمبی لائن میں لگنا پڑا تھا اور اس دفعہ بھی مجھے کچھ ایسا ہی فیل ہو رہا ہے یہاں پر اس ٹائم لوگ جو ٹائم ہے وہ تین ہونے والے آپ گھائی بیجے جو ہے 2.30 میں ہمارے پلین نے جو ہے وہ لینڈ کیا تھا یہاں پر ڈیگریٹن کے لیے ہوں گیا ہے اور ہمیں تھوڑا سا ڈاؤٹ دیا ہو رہا ہے ڈیگریٹن کے لیے ہوں گیا ہے اور ہمیں تھوڑا سا ڈاؤٹ دیا ہو رہا ہے تھا کہ پاکستانی ہے یہ پورٹ والوں نے بھی اور دبائی والوں میں نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ کا ہیلتھ کا جو فارم ہے وہ آن لائن آپ نے فیل کرنا تھا ہم لوگ تھوڑا سا ڈاؤٹ فول تھے کہ تینشن بنیں گی لیکن شکر حمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور ہم لوگ میگریشن کلیر کر کے اور یہ پھر ہم نے اپنی فلائٹ ایک زیرو وان ٹو تھری کو چیک کیا کہ فیفٹین پہ ہمارا لگج آیا ہوا ہے اور پھر ہم نے یہ سکسٹین ہے اس کے پیچھے فیفٹین اور اب ہم فیفٹین کی طرف جا رہے ہیں اپنا لگج لینے کے لیے ہمارا سارا لگج آ چکا ہے ہم نے پلیکٹ کر لیا ہے سارا گروپ جا رہا ہے یہ دیکھیں بہت ہی مجھے خوبصورہ لگا تو میں یہاں پر رک گئی سوچا ہم نے ان کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اس لیے کہ کل سے ہم ٹرابلنگ میں ہیں پھر اکستان سے دوبائی دوبائی سے پھر اس کے بعد پھر تلکی کا چار ملڈے کی فلائٹ پھر لگج اور جب بہت سارے لوگ گروپ میں ہوتے ہیں تو سب کو کٹھا کرنا اور لے کے چانے پڑتا ہے جس کی وجہ سے اور زیادہ جو ہے وہ ٹائم بیسٹ ہو جاتا ہے اور آج میں نے آپ کو کمپلیٹ پاکستان سے لے کر ترکی تاکہ اپنا سارا سفر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اور انشاءاللہ دلہ ڈیلی جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کروں گی جی آپ نے ساری ویڈیو دیکھی جس میں نے پلین سے بیٹھنے تاک پلین سے اتر کر دوبائی پر جو ہم نے پانچ گھنٹے سٹیک کیا وہ بھی اور بہت ہی انجوائے کر رہے ہیں اور یہاں کا موسم بہت زیادہ اچھا ہے اور پاکستان کے ٹائم میں اور یہاں کے ٹائم میں ٹو آرز کا ڈیفرنس ہے اور آپ لوگ دو گھنٹے آگے ہیں اور اس ٹائم جو یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں میں کوشش کروں گی کہ ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کیا کروں اور آپ یہ ویڈیو دیکھئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور وہ لوگ جو ترکی آنے کا پلین کر رہے ہیں وہ خاص طور پر ضرور آئیں یہ سیزن بہت اچھا اور آئیڈیو سیزن ہے اور اگر اسرہ گروپ کی صورت میں آئیں گے تو آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے اور ہمارا تو آئی ڈیو سی سی اسلامباد جو ہے مومن چیمبر آف کامریس اسلامباد نے یہ جو گروپ ہے پورا جو ہے ڈیزائن کیا تھا اور یہاں پر بیوٹی ایکسپو میں گئے تھے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ